ہیلو ایرون ویلکم تو آور چینل تو آج ہم پڑھیں گے ایمپورٹن ٹاپک ہے یہ ہیلتھ ان ڈیزیز کے بارے میں پڑھیں گے ٹھیک تو سب سے پہلے جو بھی اس چینل پہ نائے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کرو ٹھیک اور ساتھ میں ویڈیو کو بھی لائک کرو ٹھیک سو چلیے ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں سو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کی ہیلتھ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہیلتھ میل سٹیٹ آب بینگ ویل ان تھری آسپیکٹس کوئی بھی پرسن اگر تین آسپیکٹس میں ویل ہے تو ہم اس کو بولیں گے وہ ہیلتھ ہیلتھ ہے اگر وہ فیزیکلی فٹ ہوگا اگر وہ منٹلی فٹ ہوگا اور اگر وہ سوشلی فٹ ہوگا تو اس پرسن کو ہم بولیں گے کیا ہے وہ ہیلتھ پرسن ہے ٹھیک اس کے بعد آتا ہے ڈیزیز ڈس کا مطلب ہوتا ہے ڈسٹوربڈ اور ایز کا مطلب ہوتا ہے کمفورٹ ٹھیک اس کا جو میننگ ہے ڈسٹوربڈ کمفورٹ ٹھیک اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو باڈی ہوتی ہے وہ پراپرلی فنکشن نہیں کر پاتی ٹھیک تو اس کو کہا جاتا ہے ڈیزیز جو ڈیزیز ہے اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے دو کیٹیگریز میں سب سے پہلی جو آتی ہے that is ایکوائرڈ ڈیزیز اور دوسری آتی ہے کونجنائٹل ڈیزیز ایکوائرڈ ڈیزیز وہ ڈیزیز ہوتی ہے جو ہم لائف میں کیا کرتے ہیں ایکوائر کرتے ہیں ٹھیک یہ بائی برث نہیں ہوتی ٹھیک لیکن جو کونجنائٹل ڈیزیز ہوتی ہے یہ بائی برث ہوتی ہے جیسے کبھی جینز میں پرابلم آگئی تو اس کی وجہ سے یہ پرابلم کریٹ ہوتی ہے ٹھیک جیسے ڈان سنڈروم ہے ٹرانس جنڈر سے یہ ساری ڈیزیز جو ہے یہ کس میں آتی ہے کونجنائٹل ڈیزیز میں آتی ہیں ٹھیک اس کے بعد ہم چلتے ہیں جو ہمارے پاس ایکوائرڈ ڈیزیز ہے اس کو بھی دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ون is کومنیکیبل ڈیزیز انڈ سیکنڈ ون is نون کومنیکیبل ڈیزیز جو کومنیکیبل ڈیزیز ہے ان کو کاز کرتا ہے کون میکرو آگنزمس ان کو کاز کرتے ہیں ٹھیک اور یہ انفیکشیس ہوتے ہیں جو انفیکٹڈ پرسن ہوگا وہ انفیکٹڈ پرسن کو کیا کرے گا یہ ٹرانسمنٹ کرتا ہے ٹھیک یہ انفیکشیس ہوتے ہیں لیکن جو نون کومنیکیبل ڈیزیز ہوتی ہیں یہ نون انفیکشیس ہوتی ہیں یہ ایک پرسن سے دوسرے پرسن کو نہیں فیلتی جیسے ہارمونل ڈیزیز جیسے کسی میں انسولین کی کمی آگئی تو اس کو ہو جاتا ہے ڈائیبیٹیز ٹھیک ڈائیبیٹیز جو ہے ایک پرسن سے دوسرے پرسن کو فیلتی نہیں ہے اسی طرح جو ہے کینسر الرجک ڈیزیز ایڈکشن یہ ساری کس میں آتی ہیں نون کومنیکیبل ڈیزیز میں آتی ہے اب یہاں پہ آپ نے یاد رکھنا ہے جو کینسر ہوتا ہے یہ ٹو ٹائپس کا ہوتا ہے ایک کو بولتے ہیں بنائن بنائن دوسرے کو بولتے ہیں ملگنٹ جو بنائن ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے جو سیل جو ہے ایک جگہ پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں ٹھیک جو ملگنٹ ہوتا ہے یہ سپریٹ ہوتا ہے یہاں پر سپریٹ ہوتا ہے سیل جو ہے ڈیفرنٹ پارس میں کیا کرتے ہیں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں ٹھیک تو اس کیا بن جا ہے ultimately وہ کیا بن جاتا ہے پھر ٹیومر بن جاتا ہے ٹھیک جو ہمارے پاس کومنیکیبل ڈیزیز ہے اس کو بھی فردر ڈیوائیڈ کیا گیا ہے تو یہ ایمپورٹنٹ ہے یہی ایم سی کیو میں پوچھا جاتا ہے جیسے بیکٹیریل ڈیزیز پروٹوزوار ڈیزیز وائرل ڈیزیز اور ہیلمینٹھک ڈیزیز ٹھیک سب سے پہلے ہم پڑھیں گے بیکٹیریل ڈیزیزز کو ٹھیک اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کون کاز کرتا ہے اس بیکٹیریہ کا نام یاد رکھنا ہے کیونکہ یہی ایم سی کیو میں پوچھا جاتا ہے ٹھیک جو ٹائفائیڈ ہے ٹائفائیڈ کون سا بیکٹیریہ کاز کرتا ہے that is سالمونیلا ٹائفی لیپروسی کون کاز کرتا ہے مائیکو بیکٹیریم لیپری جو نمونیا ہی کون کاز کرتا ہے سٹریپٹو کوکس نمونی ٹھیک یہ یاد رکھنا ہے آپ نے اس کے بعد اس میں ہے نمبر فور کے اوپر پلیگ پلیگ جو ہے یہ کون کاز کرتا ہے that is پاسٹوریلا پیسٹس گونوریا that is نیزیریہ گونوریا اس کے بعد ڈیپتھیریہ کورنی بیکٹیریم ڈیپتھیری ٹھیک کورڈیا ویبریو کورڈیا ٹھیک اس میں یاد رکھنا ہے جو ٹیٹینس ہے یہ کون کاز کرتا ہے that is کولسٹریڈیم ٹیٹینائی ٹھیک اسی طرح جو ٹیوبر کولوسیس ہے یہ کون کاز کرتا ہے مائیکو بیکٹیریم ٹیوبر کولوسیس ٹھیک اس کے بعد آتا ہے ووفنگ کاف ووفنگ کاف کس سے ہوتا ہے بارٹو ڈیلٹ سوری پرٹو ایسس ٹھیک اس سے ہو جاتا ہے ووفنگ کاف ٹھیک اس کے بعد یہ دس ڈیزیز ہیں ان کے آپ نے یاد رکھنا ہے بیکٹیریا کس بیکٹیریا سے ہوتا ہے ٹھیک یہی ایمپورٹنٹ ہے یہی امسیگی میں پوچھا جاتا ہے ٹھیک اس کے بعد ہم آتے ہیں پروٹو ڈیزیز کے اوپر جو اس میں آتی ہے پروٹو ڈیزیز مینز ان کو ریکوائیڈ ہوتا ہے کیریر جیسے کیریر مینز جیسے انسیکٹ وغیرہ اس جگہ پہ ہوگا وہ ہماری باڈی کے اوپر بیٹھے گا اور وہ انفیکشن کاز کرے گا ٹھیک اس میں آتی ہے سلیپنگ سکنیس یا اس کو بولتے ہیں ٹرائپینو سومی ایسی یہ ڈیزیز ہے اور یہ کون کاز کرتا ہے یہ ٹرائپینو سومی کاز کرتا ہے اور اس میں جو کیریر ہوتی یہ ایمپورٹن ہے یہ یاد رہنا ہے سی سی فلائی ہوتی ہے سی سی فلائی کیا کرے گی یہ وارٹر باڈل میں جائے گی وہاں پر یہ ٹرائپینو سومی پریزنٹ ہوگا اس کی باڈی کے ساتھ اس کی لیکس کے ساتھ لگ جائے گا وہ انفیکشن اور وہ ہماری باڈی کے باڈی میں کیا کرے گی انجیکٹ کرے گی اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس جو کالا ازار ہے کالا ازار کو کیا بولا جاتا ہے اس کو لشمانیہ بھی لشمانی ایسس بھی کہا جاتا ہے ٹھیک اور اس کو کاز کون کرتا ہے لشمانیہ کاز کرتا ہے اور اس میں جو کیریر ہوتی سینڈ فلائی ہوتی ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے یاد رکھنا ہے اس کے بعد جو ایمیوبک ڈائی سینٹری ہے ایمیوبک ڈائی سینٹری یہ قصے ہوتا ہے اس کے بعد جو ملیریا ہوتا ہے ملیریا کس سے ہوتا ہے پلازموڈیم کاز کرتا ہے اور پٹیکولرلی فینیل اینافلیز موسکیٹو یہ یاد رکھنا ہے یہ امپورٹنٹ ہے تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں وائرسز کے اوپر جو وائرسز ہے اس میں بھی یاد رکھنا ہے جو کومن کولڈ یہ کس سے ہوتا ہے رینو وائرس سے ہوتا ہے مپس جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے پیرامکزو وائرس سے ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے یاد رکھنا ہے جو میزلز ہوتا ہے یہ کس وائرس سے ہوتا ہے ریویولا وائرس ایڈز کس سے ہوتا ہے ایچائیو وائرس سے ڈینگیو جو ہے یہ ہوتا ہے آربو وائرس سے ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ نے یاد رکھنا ہے جو چکن گنیاں ہے چکن گنیاں کس سے ہوتا ہے یہ الفا وائرس سے ہوتا ہے یہ الفا وائرس سے ہوتا ہے جو چکن پاکس ہے یہ کس سے ہوتا ہے واریسلا وائرس سے سمال پاکس جو ہوتا ہے ویریولا وائرس سے ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ نے یاد رکھنا ہے جو پولیو ہے یہ کس سے ہوتا ہے پولیو مائلیٹس پولیو وائرس سے ہوتا ہے ریبیز لیسا وائرس انفلنزا یہ کس سے ہوتا ہے اورتھو مگزو وائرس سے ہوتا ہے یہ ساری امپورٹنٹ ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہی یہی ایم سی کے میں پوچھا جاتے ہیں اس کے بعد جو ہیلمنتک ڈیزیز ہے یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے جو ہلمنٹھ ہے اسکری ایسز یہ قصے ہوتا ہے اس کے بعد جو فلیری ایسز ہے یہ قصے ہوتا ہے یہ کاز کرتا ہے جو تینی ایسز یہ قصے ہوتا ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس یہ کمپلیٹ ہو گئے تو یہ آپ نے یاد رکھنے ہے کون کاز کرتا ہے کیریئر کون ہے تو یہی mcq میں پوچھے جاتے ہیں ٹھیک تو یہ تھا آج کا لیکچر on health and disease hope you like it like the video share the video and press the bell icon to get the regular updates thank you